ڈپٹی سپیکر سندہ سمبلی شیلہ رزا کو ایک دھمکیاں میں اس خط موصول ہوا خط میں شیلہ رزا سے پچاس کروڑ روپے مانگے گئے ہیں نہ دینے پر بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی ہے خط راول پنڈی کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن سے لکھا گیا ہے خط کے متعلق شیلہ رزا کا کہنا ہے کہ انہیں مسلسل فون پر دھمکیاں دی جا رہی ہیں آج بھی خط ملا ہے اس حوالے سے تمام تر حکام کو اہگاہ کر دیا ہے شیلہ رزا کا میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہنا تھا کہ خط میں جو نمبر ہیں ان کا موقع درست ہوگا شاید انہیں کوئی پھسا رہا ہو انہوں نے بتایا کہ مجھے لندن کی سم سے بھی دھمکیاں مل رہی ہیں لندن والوں کی اردو صاف ہے شیلہ رزا کا کہنا تھا کہ وہ دہشتگردی کے خلاف پارٹی کا موقف رکھتی ہیں خط کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری وزیراعلا سین سید مراد علی شاہ اور سپیکر سند اسمبلی کو آگاہ کر دیا ہے خط موصول ہونے کے بعد ڈپٹی سپیکر سند اسمبلی شیلہ رزا سے ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی سناولہ باسی اور ایس ایس پی ساؤت ساکیب اسمائل میمن نے سند اسمبلی میں ملاقات کی اور خط کے متعلق معلومات حاصل کی کیمرمندانش چودری کے ساتھ چاند نواب نائنٹی ٹو نیوز کراچی